بسم اللہ الرحمن الرحیم پبلس ارس کمیشن کی پریپریشن کے حوالے سے فیٹل پبلس ارس کمیشن کی پریپریشن کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں تو آج سے سات آٹھ دن پہلے ہم نے ایک سائز انسویکٹر کی پوسٹ کا جو پیپر ہونا تھا اس پہ بات کی تھی تو آفٹرال وہ آٹھ تاریخ کو ایک سائز انسویکٹر کا پیپر ہو گیا اب دو کلب پیپر تھے سات کو اور آٹھ کو جو جرنل بیس پیپرز تھے کلب میں تو اس کے لیے شزاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تو سر سے میں ذرا اس کا کریٹیکل انیلیسز پوچھنا چاہتا ہوں جو ہمارے بیپرز ابھی آئے ہیں سات اور آٹھ تاریخ کو ان میں سے کچھ میں نے بھی دیکھے ہیں کوئی شزاہ صاحب نے دیکھے ہیں تو اس سے کس طریقے سے تیاری جو ہے وہ ایویلویٹ ہو سکتی ہے اور کیا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں یا ہمارے جو دوست ہیں جو تیاری کر رہے ہیں کیا وہ اپنی تیاری ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں تو آج ہم بنادی طور پر اس پر بات کریں گے بہت شکریہ شزاہ صاحب سر آپ نے سات اور آٹھ تاریخ کو جو کلپ بیپر ہوئے ہیں پبلیسرس کمیشن کے حوالے سے اس کے بارے میں سر ذرا مجھے کوئی کریٹیکل انیلیسز بتائیں کہ آپ کو کیسا لگے سوال اور اس کے بعد آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں کہ اس کی تیاری جو ہیں وہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اچھا سر دو باتیں ہیں ابھی ہم نے ایک تو دس بارہ دن پہلے جو ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے بتایا بھی تھا کہ آٹھ سیپٹمبر کو ہونے جا رہا ہے پیپر اور پھر دوسرا ایک تو وہ ایس پر شیڈول ہوا پھر دوسرا جو ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا ساتھ سور پر کہ ابھی ٹرینڈ یہ بنا ہے کہ پاسٹ پیپرز کا پارٹ زیادہ آ رہا ہے یا دوسری الفاغ میں کہہ لیں کہ نئے کوئیسٹن کم آ رہے ہیں اور یہ پیپر بھی تقریبا میکسیمم ویسے ہی ساتھ تاریخ کا پیپر بھی میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے اور میں سے جو کوئیسٹنز ہمیں ملے جو ایسے مطلب سرکولیٹ ہو رہے ہو اور اسی طرح جو آٹھ تاریخ کو پیپر ہوا وہ بھی میں نے دیکھے ہیں تو میکسیمم جو کوئیسٹن ہے نا وہ پاسٹ پیپرز کہی آ رہے ہیں لیکن یہ آپ تھوڑا سا کہہ لیں کہ ظاہر سی بات ہے یامنر نے تھوڑا سا اس کو چینج کرنا ہوتا کہیں کہیں سٹیٹمنٹ کی تبدیلی ہوتی ہے تو جس کے لیے ہم لوگ آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہے ہوتی ہیں کہ آپ سٹیٹمنٹ کو گوھر سے پڑھیں تو آپ کو کافی حتہ کندازہ ہو جاتا کہ یہ بندہ پوچھ کیا رہا ہے تو اس سے ہماری دو چیزیں وہ کافی حتہ تک ثابت ہوئی ہیں کہ ایک تو پاسٹ پیپر کا ٹرینڈ وہ بھی اسی میں ریفلیکٹ ہوا ہے اور پھر دوسرا جو ہم بار بار لوگوں کو کہتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ کو گوھر سے پڑھیں کمپریشنس سٹڈی کریں اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا یہ دونوں چیزیں ایدھر زیادہ پروف ہوئی ہیں اچھا اب کیوں کہ سر ہم جو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ویڈیو جو ہے وہ ہم کنسائز کر کے بناتے ہیں ٹائم کی ریسٹرکشن کی وجہ سے بھی اور دیکھنے والوں کو ہم بتا رہے ہیں اور کہ کوئی اور چیز ان کو مل جائے تو میں نے بھی دیکھے ہیں ساتھ تاریخ کا جو بیپر تھا میں نے کوئی چھبیس قویسٹن دیکھے ہیں اور جو آٹھ تاریخ کل والا بیپر تھا اس کے میں نے فورٹی سکس قویسٹن دیکھے ہیں اچھا ایک تو یہ ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ قویسٹن کیونکہ پورا نہیں ہوتا وہ لوگوں نے چھوٹی جتنا کسی کو یاد ہوتا ہے ہاں سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں تو اس سے بظاہر مجھے یہی لگا مطلب پہلے دن چھبیس قویسٹن اور دوسرے دن چھالیس قویسٹن سے تو مجھے چھالیس قویسٹن میں صرف تین قویسٹنز نئے لگے اور جو یہی ہم ٹرینٹ دیکھیں تو یہ ایک maximum آٹھ ساتھ آٹھ پرسنٹ بنے گا ٹین پرسنٹ بن جائے گا ہاں اچھا لیکن اچھا میں آپ کو بات پوری کرنوں پہلے کہ اس میں سے مجھے یہی لگا کہ شاید نئے قویسٹن جو ہیں وہ ایڈ نہیں ہو رہے نئے قویسٹن ایڈ اس لیے نہیں ہو رہے تھے کہ اس نے پرانے سوال کی سٹیٹمنٹ تبدیل کر دی جیسے ایک سوال پہلے آتا تھا ہمیشہ کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہ کہاں ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ہیڈوارٹر جسے پوچھتے ہیں وہ کتنا ہے یا اس کے جج کی مدد کتنی ہے اور کل جو اس نے سوال پوچھا اس نے پوچھا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جیسے ہم چیف جسٹس ہوتا ہے کسی بھی آئی کورٹ کا انٹرنیشنل کورٹ اس نے اسی سوال میں سے تھوڑی سی تبدیلی آلٹریشن کر دی ہے تو اب ہم آپ کلیورز کو یہ بتا دیں کہ اس چیز کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں ہم ہر دفعہ یہی کہتے ہیں سر کہ جو ڈسکرپٹیو سٹڈی ہے وہ آپ کا خاصہ ہے ڈسکرپٹیو سٹڈی میں آپ کو وہ بہت زیادہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہے جیسے یہ سوال آگیا سر اگر کسی بندے نے کوئی تھوڑا سا ڈسکرپٹیو پڑا ہوگا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حوالے سے تو اس کے لئے تو مسئلہ نہیں ہوگا جیسے ایک عام سوال آتا ہے پوچھلی سورس کمیشن میں کہ جی انیس سو چھپن سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کیا کہتے تھے سیکھے اب جیسے بندے نے کوئی ڈسکرپٹیو سٹڈی پڑی اس کو تو پتا تھا وہ فیڈرل کورٹ ہوتی تھی اور جس نے ڈسکرپٹیو نہیں پڑی اس کو تو پتا ہے تو اس طرح ڈسکرپٹیو سٹڈی بہت ضروری ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جو ایم سی کیوز کی کتابیں ہیں وہ بھی بالکل بے مہنی ہیں تو ایم سی کیوز جو اگر پریپیئر کرنے ہیں کسی نے سر ایک تو ہمارے دیکھنے والے پلیز یہ امتیاز شاہد کی جو کتاب ہے پاسٹ پیپرز اس پہ اکتفا نہ کریں سر سارے لوگوں نے ایک ہی کتاب پکڑی ہوئی ہے امتیاز شاہد والی اور اس میں کچھ ہوتی ہیں غلطی ہیں اس میں بلینڈرز کیے ہوئے ہیں اور وہ اسی وجہ سے بھی لوگوں کی تیاری جو ہے وہ تیاری سے ویلویٹ نہیں ہو رہی اچھا دوسرا سر ایم سی کیوز اگر تیاری کرنی ہے تو اس کے حوالے سے میرے خیال میں آپ کے پاس پہ بہتر معلومات ہیں کہ وہ کہاں سے کریں لوگ سر ہم نے نا شاید کوئی پریویس ویڈیوز میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور کی تھی کہ ہمیں ایک بلک پہ اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے اور پھر جہاں پہ ہمیں کوئی تھوڑی سی بھی کنفیوزن نظر آئی نا تو اس کو ہمیں ایویلویٹ اس کو ہمیں ضرور کنفرم کرنا چاہیے کہ اس کا کریکٹ انسر کیا ہے کیا اس نے جو دیا ہوا وہ ٹھیک ہے سر جی اگر کسی کے پاس امدیاز شاید کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو وہ کان سے کنفرم کریں سر آپ دیکھیں موبائل تو ہر بندے کے پاس ہے نیٹ تو ہر بندے کی ایکسیس میں ہے مطلب آن لائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو چیک کرنے جی بلکل اچھا دوسرا ہم اگر بات کریں جو آپ کریں کہ ایم سی کیوز کے حوالے سے کوئی دوسرا بہتر آپشن کیا ہے تو میرے پاس میں اس وقت یہ سامنے دو بکس پڑھی ہیں اور یہ دونوں کارمامالوں کی ہیں ایک یہ ہے جو ایم سی کیوز کے حوالے سے ہے مطلب کمپریہنسیو جنرل نولیج جی بلکل احمد نجیب کے لکھی ہوئی ہے جی بلکل اس میں پورشن وائز انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے جو ذرافی کی اسلامی سرڈی کی اردو کی انگلش کی اور پھر اس میں کافی سارے ایم سی کیوز کافی تعداد میں انہوں نے پہلے چیزوں کی تفصیل دیئے پھر آگے اس کے ایم سی کیوز دیئے ہیں لیکن یہ سارے یہ بک جو ہے یہ ایم سی کیوز بیستی ہے اگر ہم دوسری بک کی بات کریں تو یہ بھی کارمامالوں کی ہے اور یہ ہے انسیکلوپیڈیا اچھا یہ بھی ہے احمد سبحان کی نہیں یہ چودری سبحان اور احمد نجیب دونوں کی ہے جی بلکل اچھا اس میں اور اس میں فرض یہ ہے کہ اس میں ڈسکریپٹیو پہلے ہے تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس نے بات کی ہے کہ یہ ٹاپک کیا ہے اس میں کنٹینٹ کیا ہے اچھا پھر اس کے بعد اس نے اس میں سے ایم سی کیوز دیئے ہیں اسی پورشن میں سے ایم سی کیوز دیئے ہیں تو یہ تھوڑی سی زیادہ بہتر زیادہ زخیم اور کافی حد تک کافی حد تک غلطیوں سے پاک ہے لیکن پھر بھی کوئی بھی چیز ہنرہ پرسانٹ نہیں ہوتی لوگوں کو جہاں پہ کنفیزوں نہ اس کا ضرور دیکھنا چاہیے ہیں تو میرے خیال میں اگر لوگ اس کو دیکھیں تو یہ بھی ایک بہتر اپسن ہے اچھا سر کیونکہ ہم کنگلوڈ کر رہے ہیں اپنی ویڈیو دوستو ہم آپ لوگوں کو ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اپنی تیاری کو پورشن وائز تقسیم کر کے تیار کریں جب تک آپ اپنی تیاری کو ڈیوائیڈ کر کے نہیں کریں گے آپ تیاری نہیں کر سکیں گے اسلامیات کے لیے سپیسیفک کوئی نوٹس لے لیں جو اسلامیات کے ہیں اردو کے لیے قلید اردو کے وہ ایم سی کیوز پورشن آپ کافی کروا لیں کیمپیوٹر سیپریٹ تیار کریں میف سیپریٹ تیار کریں جب تک آپ ان کو بلوکس میں تقسیم کر کے تیار نہیں کریں گے آپ دیکھیں جو مکان بنتا ہے سر روٹین میں تو وہ مکان بلوکس کی صورت میں مطلب ایسے نہیں ہوتا کہ وہ پہلے چھت بنا لیں اور بعد میں اس کی دیواریں بنائیں نہیں وہ پہلے مطلب بنیاد سے دیواریں بناتے ہیں پھر اس کے بعد چاہتے ہیں آپ اپنی تیاری کو کنکریٹ وے میں کریں کنسٹکٹیو وے میں کریں تاکہ آگے جو اسسٹنٹ ایسنٹ جی ای ڈی کا پیپر آنا ہے وہ بھی مور آر لیس ایسا ہی آنا ہے کیونکہ پبلیس سر رس کمیشن کے اوپر بڑی مطلب جسے کہتے ہیں کہ پریشر ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ کانڈیڈیٹس کا جو ٹیسٹ کنڈکٹر وے میں اٹلیس کوالیٹی بیس ٹیسٹ ہونا چاہیے تو آپ لوگ اپنی تیاری کو بھی کوالیٹی بیس بنائیں اور اپنے پاس کوئی اتھنٹک سورسز رکھیں اور اپنی ایکسرسائز کریں موک ایکسرسائز کریں اور آن لائن پورشنز جو تیار ہو سکتے ہیں کیمپیوٹر کا ہو سکتے ہیں وہ کر لیں میت کا انگلیش کا پورشن وائز اپنی تیاری کو تقسیم کریں اور اپنے لئے آسانی اس طریقے سے آپ لوگوں کے لئے آسانی پیدا ہو سکتی ہے تھوڑی سی جان ماریں کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے سر اینڈ وے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر آپ نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں چلی جی تینکیو آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دو سن تک اس کو شیئر بھی کریں بہت شکریہ